لاہور جہور ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت حساس اداروں کا راولپنڈی میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن بارود سے بھری گاڑی پاک کرنے والا اہم سہولتکار عیدگل راولپنڈی سے گرفتار تفتیش کے لیے لاہور منتقل ملزم عیدگل کو پہلے سے ہراست میں موجود پیٹر پال ڈیوڈ نے بھی شناف کر لیا کیس میں زیرہ ہراست ملزمان کی تعداد ساتھ ہو گئی کراچی کے علاقے کرنگی علاوالا ٹاؤن میں رہائشی امارت ٹیڑی ہو گئی ممکنہ حادثے کے پیش نظر امارت کو مکینوں سے خالی کروا کر سیل کر دیا گیا سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی ٹیم آج مخدوش بلڈنگ کا معاینہ کرے گی متاثرہ چار منزلہ امارت میں دس لٹھ ہیں ملک میں کرونا وارس دم توڑنے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بیس امواد نو سو چودہ مریض ریپورٹ کرونا کیسز میں کمی کے بعد پابندیوں میں مزید نرمی سن میں آج سے مزارات زائرین کے لیے کھول دیے جائیں گے سوبے بھر میں انڈور جیم سویمنگ پولز اور امیزمنٹ پارک بھی کھولنے کا فیصلہ محکمہ داخلہ سن کا نوٹفیکیشن جاری کرونا ایس او بیس پر عمل درامت کی ہدایت بجٹ منظوری کمیشن وزیراعظم حکومتی اور اتحادی عراقین کو آج وزیراعظم ہاؤس میں عشائیہ دیں گے بجٹ منظوری سمیت اہم امور پر بات سیت ہوگی تمام عراقین کو عشائیے میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت بھارت نے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کو سیاسی طور پر استعمال کیا پاکستان کو مزید گریل لسٹ میں رکھنے کا جواز نہیں فیٹف فرقان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ٹیکنیکل فورم ہے یا سیاسی اگر فیٹف ٹیکنیکل فورم ہے تو ہمیں وائٹ لسٹ میں ہونا چاہیے تھا وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کا دو ٹوک موقف کہا ہم افغان مہاجرین کی میزبانی کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان اس کی زد میں آ سکتا ہے حکومت کا سینیٹر عثمان کاکڑ کی بات کا جوڈیشل تحقیقات کروانے کا فیصلہ عدالتی تحقیقات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کو مراسلہ بھیجوا دیا عدالت کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس نئی مختر افغان اور جسٹس زہیر الدین کاکڑ پر مشتمل عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے اور مشن انگلینڈ کے لیے قومی سکورڈ آج سے امکورہ گراؤنڈ ڈربی میں ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گا پاکستان اور انگلینڈ کے دربیان پہلا ونڈے آج جرائی کو کھیلا جائے گا کیویز کا اٹھارہ سال بعد دورہ پاکستان کا امکان ٹرکٹ نیوزلینڈ کے چیف ایگزیکٹیف ڈیویڈ وائٹ نے پی سی بی سے رابطے کی تصدیق کر دی موسیقی